بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ تین سہیلیوں یعنی کہ تینوں سعودی لڑکی ہیں ان تین سہیلیوں کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو کافی ویرل ہو رہی ہے اچھا یہ کام کیا کر رہی ہے وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کرتا ہوں ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ بھائیوں کو پتا ہوگا ابھی بھائی سعودی ریوی میں جہاں پر لڑکی ہیں گاڑی تو ڈرائیو کر رہی ہیں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ابھی تو لڑکی ہیں ڈرائیو کر رہی ہیں گاڑی جدہ اور ریاض کی تو بات ہی الگا جی مکہ وغیرہ کی وہاں پر تو میں نے سین بھی بہت عالی قسم کے دیکھے ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں اسی سرلیٹر کے آپ بندو چلے ہیں وہ تھیم چلے ہیں پانڈا وغیرہ ہیں کسی بھی سرکاری ادارے میں بھی چلے ہیں آپ کو سعودی خواتین وہاں پر ضرور دکھائی دیں گی ابھی تو ہسپیٹل وغیرہ میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور مسسسے اور کمپنیوں وغیرہ میں اور فور میننی کے طور پر بھی یہ کام کر رہی ہیں سعودی گورمیٹ کے آرڈر کے اوپر تو ابھی بات کر لیتے ہیں ان تین سہیلیوں کے اوپر اچھا یہاں پر میں آپ کو بھائی پہلے ہی کلیر کر دوں کہ جس سٹی میں یہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے اس وقت میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں پر مقیم ہوئی یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ موبیل شاپ کے اوپر اور کچھ بچوں کی گھلونوں وغیرہ اور بکس وغیرہ کی شاپ کے اوپر بھی لڑکییں بیٹھی ہوئی ہیں آپ جا سکتے ہیں ان سے ڈیل کر سکتے ہیں سعودی لڑکی اس نے خود کی شاپ بنائی ہوئی ہے وہ ملے گی ان تین سہیلیوں کی بات کریں تو تائف سے ان کی ویڈیو بیرہ رو رکھی ہے اچھا ان کی ویڈیو کو کافی پذرائی مر رکھی ہے اخبار یہ چینل کو انہوں نے انٹریو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم دن کے ٹائم تو ایک میڈیکل سٹور یعنی کہ سیدریہ کے اوپر کام کرتی ہیں وہ ظاہری سی بات ہے وہ بھی ان کے خود کا ہوگا اور شام کے ٹائم ہم نے ایک ہوتل کی سوچا تھا یعنی ایک آئیڈیا لگایا تھا کہ ہم ہوتل بناتے ہیں جو شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک یا رات یارہ بجے تک مخصوص ٹائم کیا تھا اس ٹائم اس کو کھولیں گے تو شام کے ٹائم انہوں نے پھر ہوتل بنایا ایک اور ہوتل میں کچھ ایسے کھانے متعرف کروائے ہیں جو دوسرے ہوتلوں سے مختلف ہیں وہاں پر یہ کام کرتی ہیں شام کے ٹائم اور دن کے ٹائم سیدریہ میں کام کرتی ہیں سب سے پہلے تو ان کی جورت کو سلام ہے جی اتنی زیادہ جوٹی کرتی ہیں دن کے ٹائم میڈیکل سٹور میں شام کے ٹائم ہوتلنگ کے نظام کے طور پر سب سنبھالتی ہیں آپ کے ساتھ میں یہاں پر وہ ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ہوتلنگ کے کام سے انکمی ماشاءاللہ اچھی ہو رکھی ہے تو سعودی ریوی ہیں بھائی سعودی مرد تو جیسا کہ کام کر رکھے ہیں دوسری طرف سعودی خواتین بھی پرزوش آپ یہی اندازہ کیجئے کہ اگر ہائل شہر میں میں موجود تھا جو میرے بھائی ہائل شہر میں موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں جی کہ ہائل شہر کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی خاتون ضرور جاتی تھی کسی نہ کسی کام کے اوپر تو سعودی ریوی میں بھائی خواتین بھی اب بھی دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں اگر آپ ایسا کوئی سین دیکھیں تو بھائی مجھے کمیٹ میں کمیٹ میں کیا کچھ بھائی مجھے پتا ہے اس کے مطلب یہ بولیں کہ خواتین کو خاص کر سعودی ریوی کے خواتین کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے ان کو پیسے کے کیا کمی ہے تو بھائی یہ باتیں تمہاری اور میری ہیں سعودی گورمی نے جب انہیں بھائی اللاؤڈ کر دیا تو وہ اپنا کمائیں کھائیں جو کچھ مردی کریں گھومیں پھریں ان کو کس چیز کی تکلیف ہے اور دوسری طرف کوئی بھی اگر بندہ ان کی کوئی بھی ویڈیو پچر بغیرہ ان کی اجازت کے بغیر بنا لیتا ہے تو اس کو بھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ٹھوک دیتے ہیں کہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ باہر نکلیں گی کچھ چھڑ چھڑ کا مسئلہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا بھی سین نہیں ہے